ایتھیریم سپورٹ ایٹی ایف اپروف ہونے کا امکان پجتر فیصد ہو گیا ہے کچھ ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ہم چند ہفتوں میں شاید ایتھیریم کی سپورٹ ایٹی ایف اور اس کے بعد باقی اور کوئنز کی بھی ایٹی ایف مارکٹس میں انٹری دیکھیں گے ایک بار پھر یہ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے امریکہ اور دنیا میں اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں تو آئیں یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ سب سے اہم موضوع ہے میں ہوں علی رہان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا لیٹس ڈائیف ڈیپ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے چند دن پہلے ہونگ کونگ میں بیٹکوائن کے ساتھ ایتھیریم سپورٹ ایٹی ایف کی منظوری پر ویڈیو بنائی تھی میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ چین میں ایتھیریم کی سپورٹ ایٹی ایف کے بعد اب امریکہ بھی پریشر میں آ گیا ہے کہ وہ بھی اب اس پر سوچے پھر میں نے امریکی الیکشن پر ویڈیو بنائی اور کہا کہ اس میں بھی کرپٹو سب سے بڑا ایشو ہوگا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بائیڈن کی طرح نہیں ہیں بلکہ اگر وہ صدر بنے تو کرپٹو کے خلاف موجودہ پالیسی کو ختم کر دیں گے بس ٹرمپ سوشل میڈیا پر چھا گئے اور یہیں بائیڈن ایڈمنیسٹریشن نیند سے جا گی انہوں نے کہا کہ الیکشن دور کی بات ہم الیکشن سے پہلے ہی یہ کر دیں گے اچانک بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کی پالیسی بدلنے لگی اسے پتا ہے کہ چالیس پرسنٹ ووٹرز کے لیے کرپٹو اہم ہے اس نے ان کو جیتنے کے لیے اگلی پالیسی بنا لی اب بائیڈن ایڈمنیسٹریشن نے سب سے پہلے ایس ای سی کو کھینچا اور واضح کیا کہ کسی بھی طرح کی غیر ضروری کاروائی کرپٹو کے خلاف نہیں ہوگی یعنی جو بھی اسٹیبلشت کوائنز ہیں ان کو پھلنے پھولنے میں مدد کریں آگے بڑھنے میں ان کی ہیلپ کریں ایسے میں ایتھیریم فاؤنڈیشن کے خلاف جو کاروائی چل رہی تھی وہ بند ہوئی اور اچانک ایس ای سی نے سپورٹ ای ٹی ایف کی درخواست دینے والی تمام کمپنیوں سے ایکسچینج کی لسٹ مانگ لی یعنی اگر ان کی سپورٹ ای ٹی ایف کی منظوری ہوتی ہے تو پھر وہ کون سے ایکسچینجز کو استعمال کریں گے اور ان کی کیا کیا ڈیٹیلز ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو بٹکوین کے لیے سپٹیمبر میں یہ لسٹ مانگی گئی تھی اور پھر اس کے بعد دسمبر میں اس کی منظوری ہوگی اب جیسے ہی یہ خبر آئے تو ایتھیریم کیا پوری آلڈ کوئن مارکیٹ میں ہلچن مچ گئی ایتھیریم کی لانگ پوزیشن اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے اب جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان سب کا خیال ہے کہ ایتھیریم کی سپوٹ ایٹی ایف کی منظوری کا امکان اب سیونٹی فائیو پرسنٹ ہے یعنی اس کے منظوری کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں صرف دو دن پہلے تک یہ چانس ٹوینٹی فائیو پرسنٹ تھا اور اگر آپ مجھ سے صرف ایک مہینے پہلے یہ پوچھ دے تو میرے خیال میں تو یہ زیرو پرسنٹ تھا لیکن ہانگ کونگ کی موو نے سب کچھ بدل دیا ہے اور پھر امریکی سیاست میں کرپٹو اہمیت اختیار کر گئی ہے جس کے بعد سے اب مارکٹ بلکل بدل گئی ہے اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بعد ایس ای سی نے تاریخ کا سب سے بڑا یوٹرن لیا ہے اب یہ پروسس اتنی تیزی سے چل رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹی ایف چند ہفتوں میں ہی منظور ہو جائے گی جس کے بعد بہت سے مزید کوائنز کی ایٹی ایف بھی منظوری کے لیے مارکٹ میں ہوں گی یہ سب تیزی سے بدل رہا ہے ایسے ہمیں مارکٹ سے مکمل طور پر منسلک رہنا ضروری ہے مارکٹ میں ہونے والی ہر ایک ڈیویلمنٹ پر نظر رکھیں کسی بھی صورت لالچ میں آ کر ٹریڈنگ جیسی چیزوں کی طرف نہ جائیں جو کچھ بیٹکوائن ایٹی ایف کی منظوری کے وقت ہوا ایسا ہی باقی کوائنز کے ساتھ بھی ہوگا لیکن ابھی اس حوالے سے ڈیٹا بہت کم ہے اس وجہ سے صرف اور صرف بیٹھیں سٹ بیک اور انتظار کریں کہ کیا ہوتا ہے ویسے تو مختلف کمپنیاں جیسے وین ایک بلیک روک کی درخواستوں کی سماعت چل رہی ہے ہر وقت مختلف ڈیٹس بھی موجود ہیں لیکن ان سب کی منظوری ایک ہی وقت میں ہوگی جیسے بیٹکوائن کی ایٹی ایف کی منظوری کے وقت ہوا تھا کہ تمام ایٹی ایف کی منظوری ایک وقت میں ہوئی ایسے ہی ایتھیریم کی طرف سے بھی یہی ہوگا اور یہ سب ہمیں صرف ایک چیز بتاتا ہے جس کو سمجھنا شاید ہم سے زیادہ سیاستانوں کے لیے ضروری ہے کہ امریکی اور چینی حکومتیں صرف پیسے بنانے اور کاروبار کو چمکانے کے لیے کام کرتے ہیں جیسے چین بیٹکوائن کی سپارٹ ایٹی ایف میں لیٹ ہوا تو انہوں نے ہانگ کانگ میں ایٹی ایف منظور کرتے ہوئے بیٹکوائن کے ساتھ ایتھیریم کی سپارٹ ایٹی ایف کی منظوری بھی دے ڈالی تاکہ جو چینی انویسٹرز بیٹکوائن ایٹی ایف میں جلدی نہیں آسکے دیر سے انہوں نے انٹری دی اب وہ ایتھیریم کی ایٹی ایف میں جلدی آگئے ہیں یہاں پر اب وہ ارلی ہیں اب امریکی انویسٹرز ایتھیریم ایٹی ایف کی وجہ سے لیٹ آئیں گے حالانکہ وہاں درخواست کافی عرصے سے موجود ہے اب امریکی حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے انہیں لگا کہ ان کے انویسٹرز کے ہاتھ سے گولڈن چانس جا رہا ہے سنہری موقع چھن رہا ہے اگر انہوں نے غلط پالیسی اپنائی رکھی غلط پالیسیوں پر چلتے رہے تو ان کے ملک کے اچھے انویسٹرز اچھے پیسے نہیں کما سکیں گے اسی وجہ سے اگر ایک سو اسی ڈگری کا یوٹرن بھی ہے تو لے تین سو ساٹھ ڈگری بھی گھومنا پڑے تو گھومو کیونکہ اگر انویسٹرز کمائیں گے تو ہی وہ ٹیکس دیں گے ٹیکس ہوگا تو ریاست چلے گی اس وجہ سے ہمیں فوری فوری انویسٹرز کو زیادہ سے زیادہ ممباک کے فراہم کرنا ہے تو یہ انہوں نے یوٹرن اس لیے لیا ہے جیسے ہی چین تھوڑا سا کرپٹو میں آگے نکلا تو اچانک امریکہ میں شور مچ گیا تاکہ حکومت لوگوں کو انویسٹنگ سے روک کر آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے کیونکہ امریکی آئین یقین دہانی کراتا ہے کہ انویسٹنگ اور پیسے بنانا آپ کا آئینی حق ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا آنا کہ یہ قانون پہلے ہی موجود ہے لیکن بحث تب شروع ہوئی جب امریکی انویسٹرز کو یہ لگا کہ ان سے ریاست یہ حق چین رہی ہے اور چین اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس وجہ سے اب یہ بات آئینی مسئلے کی طرف بڑھ گئی ہے اب کرپٹو کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا اب یہ امریکہ اور چین کی ٹکر بن گئی ہے وہی امریکہ اور چین جن کی ایکنومک وار کافی دیر سے چل رہی ہے اور اس کو پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں کر جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا آپ زیادہ سے زیادہ کوئنز کی سپاٹ ایٹی اف مارکٹس میں آتے دیکھیں گے کیونکہ اب یہ ایک ایسا بند ہے جو ٹوٹ چکا ہے امریکی جمہوریت اور سسٹم کا مقصد اپنے عوام کی خدمت ہے وہ خود بزرس نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو پیسے بنانے کا موقع فرہم کرتے ہیں یہ وہ بنیادی سوچ ہے جو مختلف ہے جس کی ورے سے باقی دنیا اور امریکہ میں فرق ہے یہ امریکن ڈریم ہے کہ آپ کے پاس ہر کام کرنے کا موقع ہے کوئی آپ کے راستے نہیں روکے گا بلکہ حکومت آپ کی اس میں مدد کرے گی یہ وہ سبق ہے جو دنیا کی باقی ریاستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ریاست عوام کو دے جو ریاست کا فرض ہے کہ عوام تک پہنچائی جائیں لیکن یہاں ریاستیں خود کاروبار میں لگی ہیں خیر میں اس بارے میں بہت زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ سب حقیقت جانتے ہیں لیکن اس حوالے سے آپ سب کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ سب کامیاب ہو سکیں کیونکہ اگر آپ یہ سب مطالبہ نہیں کرتے تو آپ کی زندگی کبھی آسان نہیں ہو سکے گی کیونکہ دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسا ایسٹ موجود نہیں ہے جو انفلیشن کا مقابلہ کر رہا ہو میں یہاں پر بلکل جال سازی میں ملوث کرپٹو پروجیکٹسی بات نہیں کر رہا لیکن خیر میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کا کوئی پتہ ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پلیز سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پوسٹ کے تو گن ٹی بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک میسیج آ جائے اس کے علاوہ میں ایکس پر بھی موجود ہوں جہاں آپ مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں ایکس چل رہا ہوا تو میں ضرور آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اب میں ایرینہ میں بھی موجود ہوں جہاں آپ مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں وہاں پہ میری پوسٹ کے لیچے کومنٹ کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں میرا ٹکٹ خرید کر میری پرائیوٹ چیٹ میں شامل ہو سکتے ہیں میرا ٹکٹ مہنگا ہے اس لئے ہر کوئی نہیں خریدتا اور اس لئے خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن میری پرائیوٹ چیٹ میں میری کچھ اور پروفیشنل دوست میں موجود ہیں جو آپ کو سٹیکنگ سمیت مختلف چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں جو آپ پوچھیں گے اس کے بارے میں آپ کو اگداد دیں گے اور وہاں پر پرائیوٹ چیٹ میں میری میں ایڈیٹرز بھی موجود ہیں اگر آپ ان سے کوئی میم بنوانا چاہیں تو وہ بھی وہ آپ کو بنا کر دے سکتے ہیں تو خیر یہ میری کوشش ہے کہ آپ میں سے جو لوگ آگے بڑھنا چاہیں انہوں میں کرپٹو میں ایک اگلی سٹیج پر لے کر جاؤں ایک نیا ایکسپیرنس ہم مل کر کریں تو جو لوگ وہاں پر آئے ہیں ایکٹیو ہیں وہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں لیکن جو لوگ آنا چاہتے ہیں اور ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں تو وہ ارینہ پر میری ڈیٹیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں پھر بھی کچھ چیز سمجھ نہ ہے تو پوچھنے میں جب میں بتانے کی کوشش کروں گا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا پہل شکریہ